کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے شہادت سے کچھ دن پہلے خواب بھی دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے ان کو تین چونچے ماری تو ان کو سمجھ آگئی کہ یہ میری موت کا وقت آگیا ہے اور وہی ہوا ابو لعلو نے ان کو تین خنجر مارے تھے نہیں تین دفعہ مغیرہ نے اپنے غلام ابو لعلو پر جزیہ بڑھا دیا تھا سو درہم شاید کر دیا تو وہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر آیا کہ مغیرہ نے میرا جزیہ بڑھا دیا ہے مجھ پہ زیادہ ٹیکس کر دیا ہے آپ اس میں کمی کریں تو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ماہر انسان ہو تم بہت کمانے والے ہو تو یہ زیادہ نہیں ہے انصاف کی بات ہے تم اتنا دے سکتے ہو تم پہ ظلم نہیں اس پر اس شخص کو غصہ آ گیا دل میں نفرت تو پہلے ہی تھی لیکن اب ایک اور موقع مل گیا ایک اور بات مل گیا ایک بہانہ مل گیا تو حضرت عمر نے اسے کچھ بات چیت بھی کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ اور یہ چیز بنا سکتے ہو لوہے کی چکی بنا سکتے ہو تو اس نے کہا ہاں میں ایسی چکی بناوں گا کہ پھر ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا انہیں اشارہ تھا کہ میں انہیں آپ کی خبر لے لوں گا اب یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے ہیں کس حال میں تین خنجر کھانے کے بعد اور یہ ساری گفتگو غور کرنے کے قابل ہے کہ اس میں اپنی ذات کا کوئی ذکر نہیں کہ ہائے میری تکلیف ہائے مجھے کیا ہو گیا ہے چھوڑ دو مجھے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا اس حال میں بھی اپنے فرائض نبھاتے چلے جا رہے ہیں نبھاتے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی وقفے آپ پتہ کرواتے ہیں کہ دیکھو میرا خاتل کون ہے انہیں سمجھ آگئی کہ کس بنا پر اس نے یہ دشمنی کی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو ایک معروف کا ہی حکم دیا تھا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری موت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا جا رہا کیونکہ نون مسلم کے ہاتھوں مارا جانا کیا ہے شہادت ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس لئے پیش آیا ہے کہ مدینہ میں ایسے غلاموں کی کسرت ہو گئی یعنی نون مسلم کی کسرت ہو گئی تو وہ بھی فوراں کہتے ہیں کہ ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں تو ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بعدما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم وحجوا حجکم اس کے بعد کہ انہوں نے تمہاری زبان بولنا شروع کر دی یعنی پرشین لوگ ہیں یا غیر عرب ہیں لیکن انہوں نے مدینہ میں آ کر عربی بولنا سیکھ لی ہے تمہارے قبلے کی طرح مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے اسے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے ہیں وحجوا حجکم اور انہوں نے تمہارے جیسا حج بھی کرنا شروع کر دیا ہے تو اب تم انہیں کیسے مار سکتے ہو تو انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے جایا گیا تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ چل دیئے اور گویا کہ لوگوں پر ایسی مسئیبت کبھی نہ آئی تھی جو اس دن آئی تھی تو کوئی کہتا کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے عمر اور کوئی کہتا مجھے آپ پر ڈر ہے مجھے لگتا بچیں گے نہیں ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا تو آپ کے پاس شربت لائے گیا نبیس کیا ہوتا ہے خجور کا شربت خجور رات کو بگو دی جاتی ہے اور صبح ان کو مسل کر وہ نیتھا ڈرنک بن جاتا ہے گٹلیاں وغیرہ نکال کر اس کو پی لیا جاتا ہے تو انرجی کے لیے وہ حضرت عمر کے پاس لائے گیا آپ نے اس کو پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا کیونکہ آنتیں کٹ چکی تھی تو وہ پانی باہر نکل گیا پھر دودھ لائے گیا فشہ ربہ آپ نے پیا وہ بھی آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ اب بچیں گے نہیں کیونکہ کھانا ہی اندر ٹک نہیں رہا اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ظاہر اس زور میں کوئی سرجری نہیں تھی کوئی امرجنسی وارڈز نہیں تھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر داخل ہوئے یعنی آپ کے پاس آئے اور لوگ بھی آ گئے آپ کی تعریف کر رہے تھے تو ایک نوجوان شخص آیا کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کو خوشخبری ہو اللہ کی وہ بشارت جو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور ابتدائی دور میں اسلام لانا نصیب ہوا یعنی قدیم الاسلام ہے آپ جو آپ جانتے ہیں پھر آپ حاکم بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا پھر شہادت کی خوشخبری بولے میں چاہتا ہوں کہ یہ تو برابر کا معاملہ ہو جائے نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہو گناہ ہو اور نہ مجھے کوئی ثواب ملے یعنی حکومت چلانے کا جو معاملہ ہے اس کے حساب کتاب میں تو میں برابر سرابر چھوٹ جاؤ یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میری پکڑ نہ ہو حضرت عمر جیسے انصاف کرنے والے انسان اگر اپنی ذمہ داری کے نبھانے میں اتنے خوف زدہ ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی دن رات اپنے آپ کو تکانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پکڑ نہ ہو پوچھ نہ ہو بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے تو آپ دیکھئے باقی حکمران جو اپنی ذمہ داریاں آدھا نہیں کرتے پر ان کی کیا پکڑ ہو سکتی حضرت عمر اور دیکھیں کہ کتنی بیواؤں کا خیال رکھنے یتیموں کا اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہوئی پہلی دفعہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی بے شمار لوگ مسلمان ہوئے آپ کی دورے حکومت میں روم اور ایران فتح ہو رہے ہیں کیا کیا نہیں ہوا اس کے باوجود ان سارے کارناموں پر جن کو آج دنیا یاد کرتی ہے انہیں کوئی فخر نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بدے مجھے کچھ بھی نہ ملے تو میں پھر بھی خوش ہوں لیکن میرا معاخضہ نہ ہو میری کمی کو تاہی پر مجھے پکڑا نہ جائے تو حضرت عمر کو اپنے کارناموں پر کوئی فخر نہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ میری کسی چیز پر پکڑ نہ ہو جائے بس مجھے اس پر ہی چھوڑ دیا جائے برابر سرابر کر دیا جائے ذاتی باتیں اور ایمان وہ تو اپنی جگہ لیکن اجتماعی ذمہ داریاں یہ معمولی چیز نہیں پھر جب وہ شخص جانے لگا تو اس کا طے بند زمین کو چھو رہا تھا بولے اس لڑکے کو ذرا واپس لاؤ کہنے لگے اے بھتیجے ارفع ثوبک اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ سبحان اللہ کس حال میں ہیں کس حال میں ہیں اور اس وقت بھی نہیں ان المنکر نہیں چھوڑا فَإِنَّهُ أَنْقَالِ ثَوْبِكُ یہ تمہارے کپڑے کے لئے زیادہ پاکی جائے اس سے تمہارا کپڑا صاف رہے گا نقی وَأَتْقَالِ رَبِّكُ اور تیرے رب کے نزدیک زیادہ تقوے والی بات ہے پھر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اے عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کیا کرزہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے فرائز ادا کر دوں تو انہوں نے پایا اس کو چھاسی ہزار درہم یا اسی کے لگ بگ امیر المومنین ہیں ہزاروں مربع میل پر حکومت پھیلی ہوئی ہے اور خود مقروض ہیں چھاسی ہزار درہم کے عبداللہ اگر عالِ عمر کا عمر کے بچوں کا یا بیٹوں کا مال کافی ہو جائے تو ان کے مال میں سے قرضہ ادا کرو جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ام المومنین کے تو کہو کہنا عمر سلام کہہ رہا ہے یہ نہ کہنا امیر المومنین میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں کیوں کہ میں ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں رہا خود کو امارت سے خود ہی الگ کر لیا کہ اب میں یہ کام نہیں کر رہا تو میں یہ کہلوانے کا بھی مستحق نہیں صرف میرا نام لینا اور کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگ رہا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو سکے تو عبداللہ بن عمر نے عزت عائشہ کو سلام کیا اور اجازت مانگی پھر ان پر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں یعنی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں تو بولے عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیے جائیں کہنے لگیں میں اس جگہ کو اپنے لیے چاہتی تھی کیونکہ ان کا اپنا اجرہ تھا ان کی جگہ تھی آج میں سرنڈر کرتی ہوں اپنا حق اور عمر کو ترجیح دوں گی کہ انہیں یہاں دفن کیا جائے اس حجرے میں تو جب وہ واپس آئے کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں ظاہرہ آستہ آستہ تب یہ زیادہ خراب ہو رہی ہوگی تو انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر واپس آ گیا مجھے انچہ کرو تو ٹیک دے دی ان کو ایک شخص نے اپنی طرف یعنی اپنے اوپر ٹیک دے کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے سہارے بٹھا دیا پوچھا کیا خبر ہے آپ کے پاس اے میر المومنین جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں یعنی آپ کو اجازت مل گئی ہے وہاں دفن ہونے کی حضرت عائشہ نے اجازت دے دی قال الحمدللہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میرے نزدیک اس سے اہم امپورٹنٹ کوئی چیز نہ تھی پھر جب میں وقت پورا کر چکو یعنی فوت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کے وہاں لے جانا پھر سلام کرنا پھر کہنا یہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے پھر اس وقت اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے داخل کرنا اور اگر وہ مجھے واپس لٹا دیں تو مجھے مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کر دینا ایسا کیوں کیا ہے ایسا تقویہ کہ آج تو پھر میں زندہ ہوں شاید میرے لحاظ میں یا میری بیماری کو دیکھ کے وہ مجھے اجازت دے نہیں وہ سکتا ان کا دل نہ مانا وہ مجبوری سے انہوں نے کہا ہو تو جو میں فوت ہو جاؤں گا تو انہیں میرا کوئی لحاظ تو نہیں ہوگا تو دوبارہ اجازت ماننا تو اس وقت اگر اجازت ملے تو مجھے وہاں دفن کرنا شدید ترین خواہش ہونے کے باوجود بھی کیسا سبر ہے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور کس طرح انصاف کی بات کی یعنی عدل و انصاف تو ان کی رگ و پہ میں پیوست تھا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو جبر نہ ہو اپنے کسی عہد مقام کسی کے غم کی حالت کسی سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کسی کو مجبور کر کے یا کسی طرح کوئی زبردستی کر کے جبر کر کے کسی سے کوئی چیز نہ لی جائے ام المومنین حفظہ کو جب پتہ چلا تو وہ آ گئی اپنے باپ کے پاس حضرت عمر کے پاس اور عورتیں آپ کے ساتھ چل رہی تھی تو کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کے روتی رہی اور اجازت مانگی مردوں نے دوبارہ تو وہ اندر داخل ہو گئی ان کی خاطر تو ہمیں اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی رونے کی سسکیوں اور آہوں کی آ رہی ہوگی ظاہر ہے بین تو نہیں کر رہی تھی وہ تو منع ہے مردوں نے کہا اے امیر المومنین وسیعت کیجئے اپنے باد خلیفہ مقرر کیجئے کہنے لگے کہ میں اس کام کا زیادہ حق دار نہیں سمجھتا اس گروہ یا جماعت سے زیادہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو وہ ان سب سے راضی تھے یہ چھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے آپ ان سے راضی تھے جب آپ فوت ہوئے لہٰذا ان میں سے کسی کو مقرر کیجئے تو انہوں نے نام لیا کس نے حضرت عمر نے کس کس کا حضرت علی کا حضرت عثمان کا حضرت زبیر کا حضرت طلحہ کا سعید بن ابی وقاس کا اور عبد الرحمان بن عوف کا یہ سب کون ہیں اشرا مبشرا میں سے اور کہنے لگے حاضر رہیں گے تمہارے ساتھ عبداللہ بن عمر اور ان کا خلافت یا حکومت میں سے کوئی حصہ نہیں یعنی صرف یہ کہا کہ ان کو مشورے میں شریک کر لینا بس کس لیے عبداللہ بن عمر کی تسلی کے لیے یعنی انہیں بھی کچھ امپورٹس دی گئی لیکن وہ خلیفہ نامزد نہیں کیے جائیں گے صرف مشورہ دیں گے پھر اگر پہنچی سعید بن ابی وقاس کو حکومت یا امارت تو وہ اس کے اہل ہیں یہ بات انہوں نے خاص طور پر کیوں کہی کیونکہ انہوں نے معذول کیا تھا حضرت سعید کو ورنہ جو کوئی خلیفہ ہو سعید سے مدد لیتا رہے یعنی سعید کو شریک مشورہ رکھا جائے جو بھی تم میں سے خلیفہ بنایا جائے کیونکہ میں نے انہیں معذول نہیں کیا کسی نا اہلی کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے کیونکہ انہیں فکر تھی دیکھیں کتنی باریک باتیں سوچتے ہیں کتنے دور اندیش ہیں کہ میں نے چھے لوگوں کے نام دیئے ہیں اگر ان میں سے سعید کا نام آ گیا تو ان کو بھی بنا سکتے ہو میں وسیعت کرتا ہوں خلیفہ کو جو بھی میرے بعد آئے گا کہ مہاجرین اولین کے ساتھ نیک سلوک کرے کہ ان کا حق پہچانے اور ان کی حرمت کا لحاظ رکھے اس کی حفاظت کرے اور میں انسار کے ساتھ خیر و بلائی کی وسیعت کرتا ہوں یعنی خلیفہ کو کہ ان کے نیک سے قبول کر لیا جائے اور ان کے برے کو ماف کر دیا جائے اور میں وسیعت کرتا ہوں اس خلیفہ کو بے اہل الامساری سارے شہر والوں کے ساتھ خیرن بلائی کی یعنی یہ نہیں کسرم مدینہ والوں کے ساتھ بلائی کی جائے سب کا خیال رکھا جائے کیونکہ وہ اسلام کی قوت ہیں اور مال لانے والے ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں اور دشمن کو غصہ دلانے والے ہیں اور ان سے نہ لیا جائے یعنی ٹیکس وغیرہ مگر جو ان کا زائد ہو ان کی رضا مندی کے ساتھ جو ان کی ضرورتوں سے بچ جائے اور میں دہاتوں میں بسنے والوں کے ساتھ بھی بلائی کا حکم دیتا ہوں کہ لیا جائے ان کے مالوں میں سے جو کم درجے کا ہو حواشی اور ان کے فقارہ میں ہی تقسیم کر دیا جائے یعنی آراب سے جو کچھ لیا جائے وہ ان کے آرابی بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیا جائے اور میں وسیعت کرتا ہوں اس کو اللہ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہونے والوں کی یعنی ذمیوں کی کہ ان کا اہد پورا کیا جائے اور یہ کہ انہیں دشمنوں سے بچایا جائے اور نہ تکلیف دی جائے ان کو مگر جس کی ان میں طاقت ہو یعنی ان سے طاقت سے بڑھ کے کام نہ لیا جائے ان پر ایسا جسیاں نہ لگایا جائے کہ جس کے لئے وہ خوار ہو جائیں اس کو حاصل کرنے میں اس مال کو کہ وہ پی کر سکیں اب آپ دیکھئے یہ ساری باتیں ساری بصیتیں کس کے بارے ہیں کس کے لئے سوچ رہے ہیں لوگوں کے لئے سوچ رہے ہیں یہ ہوتا ہے سچا خیرخواہ ذمہ دار لیڈر جو اپنی ذات کی فکر بعد میں کرتا ہے اور متعلقین کی پہلے کرتا ہے